اکثر لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو ہم نے تو ان کو اللہ سے ٹوٹ کر مانگا مگر وہ قبول نہیں ہو میں نے فلاں کام کے لئے دعا کی لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قبول یہ کہ بہترین اوقات میں بھی اپنے رب کو یاد کیا لیکن چیز نہ مل سکتی تمہارا دل یقینا ایسی شکایتوں سے بھرا ہوگا لیکن کیا فائدہ اتنی دعائیں کر کے جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو سنو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں یہ بات بالکل صاف الفاظ میں باضح کرتی ہے کہ میں اکارنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتا تو تمہارا رب جو تم سے کہتا ہے جو تم دل سے دعا کرتے ہو میں وہ قبول کرتا ہوں اور ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں ہم تو دعا کا صحیح تصور بھی نہیں جانتے کہ دعا کیا ہے صحیح معنی میں ہم نہیں جانتے ہم اس سے محروم ہیں کہ جو ہم ایمان ہوتا ہے تو اللہ سے ہم مانتے ہیں کیونکہ یہ وہی ہے جو دے سکتا ہے جس خدا نے کہا ہے میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے میں خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا تمہاری دعا قبول مت کروں گا محروم نہیں ہوگی دعا اپنے طریقے سے نہیں مانگنی چاہیے اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے جو ہمارے حق میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے بعض دفعہ اس کا اثر نہیں ہوتا اور بعض دفعہ ہمیں اس کا متبادل ملتا ہے اگر نہیں ملتا تو اس کے بدلے کوئی مسئیبت ٹال دیتا ہے اس مسئیبت کو ٹال دیتا ہے جو ہم دعا میں مانگتے ہیں اور وہی دعا قبول ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی خدایی بہت وسیع ہے اور اس کا دائرہ پیس بھی بہت وسیع ہے اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا بندہ کہاں کس وقت پر کس نیت کے ساتھ اسے یاد کر رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھار کر تمہیں رستہ دکھایا تھا اور پھر اس نے تمہیں بخیریت گزار دیا تھا جب تم اس زمین و آسمان کے خالق سے اپنی خواہشات و مشکلات میں دستگیری کے لئے رجوع کرتے ہونا بے شک تمہیں اپنی مدد بھیج کر رہتا ہے بعض زفا یہ ہوتے ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کی طرف لے کے آتا ہے اس بات سے نہ دل چھوٹا کرو کہ لوگوں وہ پیسے دے رہا ہے تم تو رب نے مانگنے کا پابند بنایا ہے یاد رکھو دیتا ہے جو ذاتی آدمائشوں سے گزر جاتے ہیں تم جانتے ہو اصل مسئلہ کیا ہے جب تم بے بس ہو جاتے ہو تب تم اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہو لیکن اس کے باوجود تم چاہتے ہو کہ فیصلہ وہی ہو جو تم چاہتے ہو دل ہی دل میں تم اللہ سے دعا کر رہے ہو اپنے حق میں بہت امیت پاندھ کر سنو جب اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو تم اس بات کو معمولی کیوں سمجھتے ہو تم یقین لکھو کہ جو کرے گا وہی سب سے بہترین ہوگا اگر تمہاری مانگی چیز تمہارے لیے بہتر ہے نا تو وہ تمہیں وہی عطا کرے گا تو اس بات پر اعتبار تو کرو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا صرف اپنے پرورتگار کو بکاتا ہوں مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پرورتگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ محسوس کر سکتے ہو لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور میں ہر بندے سے اتنا ہی قریب ہوں کہ جب وہ چاہے وہ مجھے بکار سکتا ہے کہ دل ہی دل میں جو کچھ وہ مجھ سے گزارش کر رہا ہے میں اس کو بھی سن لیتا ہوں سنو کچھ دیر کے لیے اپنا موجودہ مسئلہ بیان کرو وہی اللہ ہے وہی اس کا مرکز ہے وہ جو چیز تمہارے لیے بہت ضروری ہے اگر تمہیں مل گئی تو کیا کرو گے جسے تم اپنا سب کچھ سمجھتے ہو کسی نے آپ کی زندگی میں کتنے عرصے رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے اس کا نام تو خود اپنا ذاتی مسئلہ تو نہیں سمجھ سکتے ان مسئلہ تو کو خدا وند کریم کہ ثبوت کر دو اور وہ جانتا ہے تم دنیا کی محبت میں کھو کر اسے بھول سکتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا اس کا کیا اتنا حق نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو اسے مناؤ جب تم اس کی بارگاہ میں ہوتے ہو ہوتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنی خواہی سے بتاتے ہوئے اپنی من پسند چیزوں کی تنک کرتے ہو تو بس تمہارا یہ ماننا اور تمہارا یہ انتظار اسے بہت پسند آتا ہے دل یہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوتا ہوں جو مجھ سے راضی ہوتے ہیں وہ اپنا کن کہتا ہے ان کی دعاوں پر اپنے موجزے دکھاتا ہے ہر طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے تمہیں سب نظر آتا ہے اور سمجھ آئے گا جب تم عشقبار تھے اور پھر تم نے اس کا شکر کیا اور اس کا مطلب وہی ہے جو مجید قبول کرنے والا ہے جو کی گئی گواہی تو ہے یہ دل اس کی محبت سے پھوٹنے لگتا ہے اور تم اپنی قسمت پر رشک کرتے ہو اب تمہارا بروسہ تمہیں دکھائے گا کہ اللہ کی طرف سے موجزین میں شامل ہو چکے کہ کتنے قریب ہو چکے ہو سنو محسوس کرو اپنی زندگی میں شامل خوبصورت چیز جو ہے وہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اور امید رکھو آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا سنو تم اپنی بے رنگ زندگی میں خود ہی رنگ بھر سکتے ہو وہ دیکھو اللہ نے تمہیں ایک اچھی زندگی دی ہے تم اس زندگی ہی قدر کرو اللہ سے محبت کرو وہ تم سے محبت کرے گا وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا جس کی تم چاہت کرتے ہو اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جس کا کبھی گمان بھی نہ ہو تو اتمنان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں راحت دے گا جس کا تم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا اگر آج سبر کا دن کرو گے تو کل خوشی پاؤ گے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کرمایا کسی بھی چیز کے لئے حد سے زیادہ پریشان مت ہوا کرو کہ اگر تمہارے حد میں بہتر ہوئی تو وہ تمہیں ضرور ملے گی اپنے آنسوں کو خاف کر لو اور اپنی ٹوٹی ہوئی حمد کو پھر سے باندھ لو تم دیکھنا وہ بہت قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی قصر نہیں جھو چھوڑے گا اور ان کی ترقیب قائم رکھنا اے زمانے اور حالات جب کو بدلنے والے ہمارے حال کو بہت اچھے حال میں بدل دے گا ہماری زندگی کو خوشی میں بدل دے گا وہ تمام لوگ جو باقی قبولیت کی اس راہ میں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے اس دعا پر اپنا قل فرما دے آمین ویڈیو کی حوصلہ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ جزا کرنا